چنوی نتیجوں کے پاس سرکار کے گٹھن کی گہم اگہمی کے بیچ مہراشتے میں بھی سیاسی اتھل پتھل مچی ہے دیویندر فرن نویس کے استیفے کی پیشکش کا اثر مہا یوتی اور مہا وکاس اکاڑی میں دکھ رہا ہے دراصل شرط پوار کے گھٹ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عجید پوار گھٹ کے دس سے پندرہ ویدھائک ان کے سمپرک میں ہے اور واپس لوٹنا چاہتے ہیں جس سے لے کر شرط پوار اور عجید پوار نے اپنی پارٹیوں کے نیتاؤں کی میٹنگ بلائی ہیں حالانکہ بڑی بات تو یہ ہے کہ عجید پوار نے ویدھائکوں کی جو میٹنگ کی اس میں ان کے گھٹ کے پانچ املے گیار حاضر رہے اس کے بعد شرط پوار گھٹ کے نیتا سنجے پارٹیل نے کہا کہ وہ نمبر تو نہیں بتا سکتے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ کئی ویدھائک پارٹی میں لوٹنا چاہتے ہیں حالانکہ اب دیکھنا ہوا کہ وہ کون کون سے ویدھائک ہیں جو عجید پوار کا گھٹ چھوڑ کر شرط پوار کے گھٹ میں جا سکتے ہیں جس میں ان سی پی کے نیتا سنجل تٹکرے کے اور سے سیری سے اس دعووں کو خارج کیا گیا ہے بہت لوگوں کا موڑ بدل گیا ہے اور الگ الگ وقت وہ میری سمپرک میں ہے اور ہمارے کوئی نرنے نہیں ہوا ہے اس لئے ہم پارٹی کے اندر بات کریں گے تھوڑا سا نو تاریخ کو ہماری مہارشتر بھارت کے راشتروادی کانگریش شرط چندر پوار پارٹی کی ایکسٹینڈڈ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ نو تاریخ کو ہونے والی ہے اور دس تاریخ کو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے دس جون کو ہم منانے والے ہیں اس میں یہ سارے وچہ ان کے سامنے رکھنے پڑے گی کوئی جانے والے نہیں ہیں راستروادی کانگریش پارٹی کی سبھی امنار دادا کے نیتوطور کے ساتھ وشباس کے ساتھ وہاں پہ رہنے والے ہیں میں نے ایک بیان بیچ میں دیا تھا کئی لوگ وہاں پہ کانگریش کے جانے کے لئے تیار ہیں سونیا جی کی اوپنمنٹ مانگ رہے تھے مجھے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری نہیں ہے جب ملے گی تب آپ کے ساتھ بات کروں گا راستروادی کانگریش پارٹی امنار دادا کے نیتوطور پر پورا بھروسہ وشباس رکھ کر آنے والے ویدان سبا چوناؤں کے لئے تیار ہو جا رہے ہیں